سلام علیکم دوستو انفو مزیک میں آپ سب کا بہت خوش آمدید دوستو آج ہم دنیا کی کچھ لگزری یورٹس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی سب سے شاندار ایٹ بلین ڈالرز کی بوٹس کا سبر دکھائیں گے دوستو تو اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا دوستو یہ بوٹس سب کچھ رکھتی ہیں جن میں ہیلی پیٹس اور پرائیویٹ بیچیز وغیرہ تمام لگزری آئیٹمز شامل ہیں دنیا کی سب سے لگزری یورٹس میں کچھ ایسا ہے جو آپ کھونا نہیں چاہیں گے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کروڑوں ڈالرز پانی پر تیارتے ہوئے کیسے لگتے ہیں تو یہاں کچھ خوبصورت لگزری یورٹس ہیں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی تو یہ سچ مچ آپ کے لئے یادگار تجربہ ہوگا دوستو یہ بوٹس کتنے شاندار ہیں لیکن جو بات آئرکپ لیویبل یورٹس کو سچ میں واقعی کچھ زندگی بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بوٹ میں کئی فلورز ہیں اور ہر بوٹ میں کچن باتروم اور روف ٹوک گارڈن بھی ہوتا ہے تاکہ آپ ایک کمفرٹیبل اور شاندار زندگی گزار سکیں دوستو فوائلر دا پلائنگ یورٹ ایک پلائنگ بوٹ کی بات ہو رہی ہے تو کسی سکائی فائر فلم میں شامل ہو سکتی ہے لیکن مجھ پر بروسہ کریں یہ حقیقتن حقیقی ہے ایک کٹنگ ایج یورٹ جو فولر کے نام سے جانا چاہتا ہے یہ تفصیلی دور پر پانی سے باہر نکلتی ہے اور لہروں پر اڑنے لگتی ہے فوائلر صرف ایک نئے تجربے کا تذیہ نہیں ہے بلکہ خود میں بھی ایک شاندار یورٹ ہے اس میں ایک سلیک موڈرن ڈیزائن ہے ٹیکنالوجی نے دنیا کو تبدیل کر دیا ہے اور لوگوں کو بوٹ کا سفر ممکن بنایا ہے پانی پر جو بوٹ پہلے سیل یا کروز کرتے تھے اب اڑان بھی بھر سکتے ہیں ایک موڈر بوٹ فولر نام سے بوٹ ہے آپ کو سمندر کے اوپر اڑنے کا موقع دیتی ہے جبکہ وہ فیول ایفیشنٹ تیز اور بلکل خموش بھی ہوتی ہیں بے شک اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کے سفر میں ایلیگیس اور ایڈنٹیٹی حاصل کر سکتے ہیں نیکس پر آتا ہے سومنیو یہ یورٹ انتہائی شاندار ہیں اس کا سٹینڈٹ وہ انچے درجے کا کیا گیا ہے اور اس کا سلی کنٹیمپوریری ڈیزائن ہے سومنیو ایک ایسی بوٹ ہے جو کئی پلوٹز رکھتی ہیں اور اس میں وہ فیزیلٹیز جو آپ ایک شاندار بوٹ سے امید کرتے ہیں جیسے کہ ایک کیچن شاور اور روفٹوپ گارڈن وغیرہ سب پوچھ ہے لیکن سومنیو کا سائز ہی اس کو پہچان دیتا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی بوٹ میں سے ایک ہے جو پالسو فیٹ سے زیادہ لمبی ہے اور اس میں چھے شاندار سٹیٹ ٹومز ہیں جو بارہ مسافروں کو اپنے اندر فٹ کر سکتے ہیں اس کو یقینی بنانے کے لیے اس میں بائیس افراد کی تعداد کا کریو بھی ہے سومنیو اپنے کسٹمرز کو دنیا بھر کی سیار کرواتا ہے اور دنیا کے وہ ایسے جزیرے دکھاتا ہے جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ دیکھے ہو دوستو بعد میں ریانہ آتی ہے ریانہ تریڈیشنل سیلنگ یوٹ کی شان و شوقت کو قائم رکھتی ہے اور اسے پرانے دنوں کی یاد دلاتی ہے لیکن اصل میں اس موٹر سیلنگ یوٹ کا ڈیزائن تریڈیشنل ہے یہ یوٹ بہت شاندار ہے اس کی خاصوہ یہ ہے کہ یہ ایک بلند مقام کی کارکردگی کے دکازوں کے مطابق بنی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک سلیک اور کمٹیمپوری ڈیزائن ہے ریانہ ایک ملٹی لیول یوٹ ہے جس میں آپ کو بہت سہلودیں ملیں گی جیسے ایک کیچن شاور اور اس کے ساتھ ہی ایک روف گارڈن بھی ہے لیکن ریانہ کا سائز ہی اسے مختلف بناتا ہے یہ بھی دنیا کی سب سے بڑے یوٹ میں سے ایک مانی جاتی ہے جس کی لمبائی چار سو فیٹ سے زیادہ ہے اور اس کے چھے سٹیٹ رومز ہیں جن میں بارہ مسافر ایجسٹ ہو سکتے ہیں اس میں بائی سفرارٹی ٹیم بھی شامل ہیں دوستو نیکس پر آتا ہے ننین کا ایمیز دوستو پیس سوپر یوٹ جو ننین کا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے ایک دوستو اکیس فوڈ لمبی یوٹ ہے جو ساتھ ڈیفرنٹ کیبنز میں چودہ افراد کی سیاد کرا سکتا ہے اس کا انٹیریر جو سکینینیوین آرگیٹیکچر ویڈن نوٹ کلاسیکل انسپیریشن کی طرف ہے وہ بھی سلیک اور ہلکی ہے اس کا سٹینڈرڈ سب سے انچا ہے اور اس کا سلیک کنٹیمپوری ڈیزائن ہے ننین کا ایک ایسی یوٹ ہے جس میں کئی فلورز ہیں اور جس میں آپ ایک یوٹ سے امید کرتے ہیں اس میں ایک کیچن شوور اور روف ٹوف گارڈن بھی ہے لیکن ننین کا کا سائز حقیقتن اس کو مختلف بنا دیتا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی یوٹ میں سے ایک ہے جو چار سو فوٹ سے زیادہ لمبی اور اس میں چھ سٹیٹ رومز ہیں جس میں بارہ مسافر فٹ ہو سکتے ہیں ننین کا میں بیچ کلب بھی موجود ہوتا ہے اس یوٹ میں سہولت سے مختلف سمان جیسے جیم سپا اور مختلف وارڈ ٹوئیز وغیرہ شامل ہیں اس سے بہتر یوٹنگ تجربہ ڈورنا مشکل ہے دوستو نیکس پر ہے ازام یو ایس جی چھ سو میلین میں آپ کو سی یوٹ کھرید سکتے ہیں ازام دنیا کی سب سے لمبی اور تیز یوٹ میں سے ایک ہے جس کی لمبائی ایک سے اسی میٹر سے زیادہ ہے اور گرم کم گہرے پانی میں بھی ٹیٹ سکتا ہے یہ بلند مقام کی کارکردگی کے تقاضوں کے مطابق بنا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک سلیک کونٹیمپوریری ڈیزائن ہے ازام ایک ملٹی لیول جہاز ہے جس میں آپ کو یو سے متعلق سب سے عالی سہولتیں ملیں گی جیسے کہ کیچن بیتروم اور اس کے ساتھ ایک روف ٹوپ گارڈن لیکن ازام کا سائز بھی اس کو مختلف بنا دیتا ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے یوٹ میں سے ایک ہے جس کی لمبائی تقریباً پانسو نبی فیٹ ہے اور اس کے بیچے ہی سٹیٹ رومز ہیں جس میں بارہ مسافر ایڈرس ہو سکتے ہیں اس تقین کے ساتھ کہ آپ کا وقت ازام پر واقعی خاص ہوگا اس میں ایک بائیس افراد کی ٹین بھی شامل ہیں ازام کے انڈیریر کے حوالے سے فرنچ ڈیزائرر کرسٹوفے لیونی کی طرح سے اس کا انڈیریر دیزائن کیا گیا ہے جو کہ ارلی نائنٹین سنجری کی امپائر سٹائل فنیشنگ سے پلیس ہے دوستو آگے ہمارے پاس یوٹ اے کے نام سے ہے یوٹ اے کے حسن کا وجود فلیپ سٹارک نے تشکیل دیا ہے اور اسے بروہم پلس فوس نے تعمیر کیا ہے ایک رشین ٹائکون ایک الٹرا موڈر یوٹ کا مالک ہے جو تقریباً چار سو فیٹ لمبا ہے ویسے تو آپ کو بھی ایک اپنے لیے حاصل کرنے کی اجازت ہے اس کا انڈیریر پہتی اچھا ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں بیک ایرٹ کرسل سے بنے ٹیبلز بوم ٹروپ گلاس آئینے کے پیچھے چھپی ہوئی کمروں والی پلیش کیابینز اور ایسے سویٹ موبل وال سے منسلک ہے جو بڑے سٹیٹ رونز میں تبدیل ہو سکتی ہے یوٹ اے میں کئی منزلیں اور یہ بھی تمام سہولیات فرام کرتا ہے جو آپ ایک ٹوپ نو یوٹ میں چاہتے ہیں اس میں ایک کیچن شاور اور اس کے ساتھ ایک روپ ٹوپ گارڈن بھی ہے لیکن یوٹ اے کا سائز ہی اسے مختلف بنا دیتا ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے یوٹ میں سے ایک ہے جس کی لمبائی چار سو فیٹ سے زیادہ ہے اور اس کے بھی پاکیوں کی طرح چھے سٹیٹ رونز ہیں جس میں بارہ مسافر ایجسٹ ہو سکتے ہیں اور اس میں بائی سفرات کی ٹیم بھی شامل ہے اس میں تین سوئنگ پولز میں سے تیسری طرف بھی فورونی جال ہوتی ہے ان میں سے ایک میں ایک ایسی شیشے کی زمین ہوتی ہے جو روشنی کو نیچے کی طرف دکیل دیتی ہے یوٹ اے پر ہیلی پیٹ بھی مجود ہے جو کہ کئی بلینرز کے لیے اہم ہیں دوستو اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے کسمت یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تفریز سے محبت کرتے ہیں ایک شاندار سوپر یوٹ جس میں تمام سہولتیں ایک پارٹی پیلس کی ہوتی ہیں وہ ہے کسمت اس کے اندر سیاہ اور سونے کے رنگوں کے نکتہ نظر ہوتے ہیں ساتھی شیمپین اور کیاوئر کا خاص انداز ہوتا ہے اور جب رات ڈلنے لگتی ہے کسمت کی ایڈنیٹی اور سپورٹ لائٹ اندرے سمندروں پر چمک اٹھتے ہیں کسمت ایک ملٹی لیول جہاز ہے جس میں آپ کو ایک یوٹ سے مطلق سب ہی آلہ صورتیں مل جاتی ہیں جیسے کچن شوور اور اس کے ساتھ ہی ایک روف ٹاپ گارڈن لیکن کسمت کا سائز بھی اسے مختلف بنا دیتا ہے یہ بھی دنیا کے سب سے بڑے یوٹ میں سے ایک ہے جس کی لمبائی تین سو فیٹ سے زیادہ ہے اور اس میں بھی باقیوں کی طرح بائیس افراد کی ٹیم بھی شامل ہوتی ہے اس میں سن ڈیک پر سویمنگ پول اور اپر کوڈیک پر چپوزی ہوتی ہے جو سمندوں کی طرف نظر رکھتی ہے سٹینڈر سہولتیں جیسے جیم سپا ٹینڈر گیراج اور دو ہیلی پیڈز کے برابر اپ گریڈز ہیں یورڈ میں ایک خاص ابزرویشن ڈیک بھی ہے جو کہ دوسرے مہمانوں اور کریو سے الگ کر کے بہتر منظر فرام کرتا ہے دوستو اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے بگیٹی نینٹی سکس سیکس بگیٹی نینٹی سکس سیکس ایک پارٹنرشپ کا نتیجہ ہے ایک مشہور یورٹنگ برینڈ پالمر جانسن اور دنیا کے سب سے مہنگے اوٹو میکر میں سے ایک بگیٹی کے درمیان یہ چار ملین ڈالر کی لیمڈٹ ایڈیشن سپورٹس یورٹ کاربن اور دوسرے کٹنگ ایج مٹیریل سے بنائی گئی ہے اور مشہور بگیٹی شیرون کی تصویر ہے یہ بلند مکان کی کارگردگی کے تقاضوں کے مطابق بنی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک سلیک اور کنٹیمپرری ڈیزائن ہے لیکن بگیٹی نینٹی سکس سیکس کی مشہور آٹو میکر بگیٹی سے تعلق اسے حقیقاً مختلف بناتا ہے یارڈ کا بیرونی حصہ ایک چھوٹی بگیٹی گاڑی کی مثال دینے کے لئے تشکیل دیا گیا ہے یہ ایلیگنس اور لگزری کا سرحد ہے گاڑی کی پتلی تشکیل اسے تیزی اور مکمل سٹیبلیٹی کے ساتھ رفتار میں مدد کرتی ہے ہر نینٹی سکس سیکس کو آپ کے خاص پسندیداؤں کے مطابق ترتیب دی جاتی ہے دوستو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایکوا ایکوا دنیا کی پہلی ہائیڈروجن پاورٹ سوپر یورٹ ہے ایکوا نئے قسم کی یورٹنگ کی تمنہ دلاتا ہے سینوڈ کے اس شاندار یورٹ کی توقع ہوتی ہے کہ یہ دو ہزار چوبیس سکت تھیار ہوگا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بل گیٹس نے کھریدا ہے ایکوا میں پینوراما وینڈوز ویلنس اور ہیلتھ سینٹرز بھی ہائیڈرو تیرپی مساجز اور سمندر کے درجے پر ایک پول شامل ہے یہ یورٹ بہت شاندار ہے اسی خاص بات یہ ہے کہ یہ بلند مقام کی قاد کردی کے اتقاضوں کے مطابق بنا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک سلیک اور کنٹیمپوری ڈیزائن ہے لیکن ایکوا کا سائز بھی اس کو مختلف بناتا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑے یورٹ میں سے ایک ہے جس کی لمبائی پانسو فیٹ سے زیادہ ہے ایکوا یارڈ کا بیرونی حصہ بھی جتنا جدید ہے اتنا ہی اس کا ایک خاص فیچر ہے جہاں سے پیسنجرز کو سکون اور دنیا کے اوپر ہونے کا احساس ملتا ہے امید ہے کہ آپ نے ان دھماکے دار 8 بلین ڈالر کی یورٹ کی سیر کا لفت اٹھایا ہوگا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھی لوگ یورٹ کا سفر یا اپنی سمجھ یورٹ پر سپنڈ کرنا پسند کرتے ہوں گے کیونکہ جب پیچھے انسیڈنٹ ہوئے ہیں بہت سے لوگ اب سمنگری سفر کرنے سے گھبراتے ہیں اور ان سب یورٹ میں فیچرز سیم ہی تھے بس ان کا ڈیزائن چینج تھا اور ایک عادی میں فیچرز چینج تھے آپ دوستو کی ان یورٹ کے بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ہمارے ساتھ دنیا کے کچھ ایسے ہی راز جاننا چاہتے ہیں تو انفو مزائق کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ